بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیر خیرے سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں جا ریسپی لے کر آئی ہوں وہ ہے قیمہ کڑھائی کیمہ کڑھائی میں کسنا سے آسانی سے گھر میں تیار کروں گی اس کے لئے سب سے پہلے میں نے کڑھائی میں لے لیا ہے یہ آدھا کپ گھی گھی کے کچھ گرم ہوتے ہی میں اس میں ڈال دوں گی یہ لہسن اور آدھرک کا پیسٹ جو کہ میں نے لیا ہے ایک ٹیبل سپون لہسن نہیں ایک ٹیبل سپون آدھرک اور تین ٹیبل سپون لہسن لہسن اور آدھرک کو مجھے کچھ دیر فرائے کرنا ہے اور اسی کے ساتھ میں ڈال دوں گی اس میں یہ پانچ سے چھے میں نے یہ گول والی لال میرچے لی ہیں سابت ان کو بھی پکنے دوں گی اور تھوڑا سمیں اس کا کچھ پن دھول کر لوں اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں رہسن اور آدھرک کو تقریباً میں نے ایک میٹ کے لیے بھون لیا ہے تاکہ اس میں کچھ پن نہ رہے اب میں ڈال دوں گی اس میں یہ قیمہ جو کہ میں نے لیا ہے آدھا کلو آدھا کلو قیمہ میرا ہڈی والا ہے اور یہ میرا ہاتھ کا تیمہ ہے مشین کا نہیں ہے بس یہ بھی میشی میں ڈال دوں گی تیمہ ڈالنے کے بعد میں نے اس کو کچھ کھلا لیا ہے اور اب میں ڈال دوں گی یہ ٹماٹر جو کہ میں نے لیا ہے چار سے پانچ اور ان کو اس طرح سے میں نے کٹ کر لیا ہے چھوٹا چھوٹا تاکہ تیمہ کے ساتھ ہی پک جائے اسی کے ساتھ میں خوشک مسالے ڈالوں گی اور اس میں ڈالوں گی میں ایک تیس پون نمک ایک تیس پون ہی میں لنگی اس میں لال میچ پاوڈر ایک تیس پون لنگی میں اس میں ہلدی پاوڈر ایک تیبل سپون میں لال میچ اس میں کٹی ہوئی لال میچ جو کہ میں نے بھر کر لیا ہے ایک تیبل سپون ایک تیبل سپون پیسا ہوا دھنیا اور اب ان سارے اجزہ کو میں اچھی طرح سے مکس کر کے اور اسے ڈھککن 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 ڈھککر یہ اس میں پانی نہیں ڈالا ہے کچھ دیر کے بعد میں آپ کو دوبارہ دکھاتی ہوں اقریباً دس نیٹ میں نے تیمہ اور تمہاٹر کو پکایا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں ہم جی یہ ماشاءاللہ بہت اچھے سے گل چکے ہیں بس یہ میں پانی بھی خوش کر دوں اور اس کی تھوڑی بھنائی کر دوں اچھا کڑھائی یا پھرائی ہو جو بھی ہو اس میں بھنائی بہت زیادہ نہیں کی جاتی ہے تو میں اسے تھوڑا سا پانی خوش کر کے اور اس کی کچھ بھنائی کرتی ہوں میں اس کا پانی خوش کرتی جا رہی ہوں اور ٹاماٹر کو اس طرح سے کچھلتی بھی جا رہی ہوں تاکہ یہ اچھی طرح سے اس میں پک جائیں اور اب میں ڈال دوں گی اس میں ہری میرے چکے میں نے دی ہے ایک ادر یہ دیکھیں ناظرین گھی ہمارا اوپر آنے لگ چکا ہے تو ماشاءاللہ یہ تیار ہے اور اب میں اس میں ڈال دوں گی آدھا ٹی سپون میں پیسا ہوا گرم مسالہ ڈال دوں گی اس میں اور جب ہماری یہ کرہائی تیار ہے تو اب میں اس میں ڈال دوں گی اوپر سے یہ بارک لچوں میں کٹی ہوئی ادرک دو ہری میرے چکے میں نے لی اور ان کو دیکھیں اس طرح سے لمبائی میں کٹ کر لیا ان کے بیج میں نے نکال دیئے تھے تاکہ بہت زیادہ تیز نہ ہو جائیں یہ دیکھیں آپ اور اب میں آنکھ میں اس میں ڈال دوں گی یہ تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور ہرہ دھنیا ڈالنے کے بابی میں سے ہلالوں گی تاکہ اس کا فلیور اس میں آ جائے اور چلیں میں آخری لک آپ کو کاؤنٹر پر دکھاتی ہوں کہ یہ کیسی لگ رہی ہے یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری تیما کڑھائی بلکل تیار ہے آپ کو کیسی لگ رہی ہے یہ ماشاءاللہ ٹیسٹ میں بھی بہت اچھی ہوتی ہے بہت آسان اور سمپل میں نے آپ کو ریسپی دی ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسپی پسند آئے تو لائک ضرور ضرور دیا کیجئے ساتھ ساتھ بیل کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسپی آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی اور نئی ریسپی میں آپ سے پھر ملوں گی تک تک مجھے دعاوں میں بہت یار دکھے گا اللہ حافظ